حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں چالیس سال ہو جائیں اور اب انہیں کس حجدہ نہ کرے تو بارشی باندھ ہو جائیں تہتے کے نیگنے حضرت جی پیتھ ملے پر ہے نی حضرت جی انہوں چالی چالی پنجا پنجا سال ہو گئے انہوں قدیم آلکہ گے جو کہیں نہیں آئے ہی نہیں کبھی مستد رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدقسمت بھی ہے اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر رونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص و خاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی تفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سکتری نظام حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے اپنی عمد کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کاہے کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پہ تشریف لے گئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے دھرا رہا تھا گناہوں کے عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مال بڑھا ہے بڑھ رہے اولاد بڑھی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے قلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے تو کت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ارز کی اللہ کے ارز کی رب قلیم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے قلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے بین کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے نا بھئی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی گئے لیکن کچھ نہیں ہوتا توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سترین عذاب میں متعلق ہے میں نے اسے توفیق سجدہ چین لی ہے میں نے اسے اپنا نام دینے کی توفیق چین لی ہے نا دھوکے میں آنا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب موڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھارانے کی توفیق نہیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بارش بند ہو گئی ہے سارے لوگ آذر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوش ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران ایران مت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقادہ فرما کہ اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہیں ان پر بارش برسا لیکھا بارش کوئی نہیں برسی دوپ اور تیز ہو گئی ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کہتا ہے کلین اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس نے ہمیں ایک سرزا بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولد دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی ہے یہ اس کی نہ ہو سکتا ہے فرمایا چالیس سال گزر گئے ہیں اسے کیوں باہر آئے ہیں سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کرئے ہیں اب اس کو پتا ہے باقی کسی کو نہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے ہیں فرمایا کون ہے جس کو چالیس سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں باہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجدہ کبھی اگر پیچھے والے کو نہیں بتا کوئی اس نے نہ اچھا در میں موں چھپا لیا تاکہ دائیں بھائیں مالکوں نہ پتا چل جائے اور ارز کیا کبتہ رب کریم چالیس سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالیس سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو انہیں نہیں کھولے ہیں پردے ہی رکھا لوگوں میں یہ ہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں حضرت جی کھولنتے آئے تھے تو ڈار لگ دا میاں کھولنتے آئے تھے پھلے ہوں پھلے ہوں دے کھول چڑھے دی اور کتر گال تنوسل لساں گال صرف ہے یہ پردے ہی پائے باقی گال کوئی نہیں جی آئے دی پردے ہی پائے میرے کیمسا اور عمد اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے فرمایا میاں گال تو ہو کی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سون جو پوچھی لئی ہے فرمایا جڑا پھڑ کتے ہو بعد دے جڑا نا پھڑے جائے ہو نیک ہے باقی چھو پیچھنگی ہے ہمیاں ہاں پتر پردے ہی پائے باقی میں نے ہی پڑا پتا ہے تھا ہن ہی پڑا پتا ہے دی سارے ہن ہی پڑا پڑا پتا ہے دی صرف ہے بے کہ پردے پائے صرف مجھے بڑا غصہ آتا ہے ابھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفاہ دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں کہ تے میرے کھول نہ چھڑے میں دی گرفت کروں میری اتھونہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کریں پردے پائے پھر پردے کھول گیا تے پھر وڑے وڑے دلیل ہوں دے جہے دلیل پامے وہ کو وزیر آزم ہوئے تے پامے جڑا مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس حال نہیں کھولے تُنہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھولنے میرے مالک مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے ماف کر دے میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا نا میں اینی کی گالوں دی من جاؤ پہدر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو وہ دلیل بندہ تھلے بھیجھے اوپا جی چھڑ دے نا میں کمینے کی بات نہیں کر رہا دلیل وہ بھی چھڑ چھڑ دا کہ یار بندہ تھلے دیکھو گیا دلیل انہی جگالے دلیل انہی جگالے جاپو تھلے یا اللہ مافی دے شاہد اگو نہیں کر اور مافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے ہنی مافی دے محیر شروع پکی توبہ کرنی ہے ہو گئے ہو گیا وہ پھر ماف کر دیں یا اللہ مجھے ماف کر دیں یا اللہ مجھے ماف کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں کون ہے یا اللہ میرے محلہ دار بھی ہیں میرے رشتے دار بھی ہیں میری اولاد بھی ہے اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں دکھا ہوا میں میں سے کہہ رہا ہوں ظہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسہ سے بارش کی بند ہو گئی میں ہوں اتنا مناگار میں ہوں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل نے بیٹا بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے بھائی بھی کھڑا ہے بتیجہ بھی کھڑا ہے بانجا بھی کھڑا ہے سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکارتا رہا کہتا رہا پکارتا رہا بس لکھائے ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کہانا تھا درہ رامت جوش میں اور چھم بارش بڑھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے چاریس سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نحوسہ تا بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں تو یہ اللہ بارش کی عمر ساتھ فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا میں نے ابوسی کی وجہ سے برسا دی ہے ہر سکی ہے اللہ بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں آئے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں فرمایا کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی اب اسی کی وجہ سے برس آئی ہے ہر کی رب کریم ہوا کیا فرمایا میرے کلیم بندے نے سولہ کر لی ہے مجھ سے بندے نے مجھ سے سولہ کر لی ہے اس نے معفی مانگ لی ہے مجھ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم معفی دینے والے ہیں ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں ہم سولہ کو پسند کرتے ہیں احbah ترالیست کے لیے بھالے کنو مجھ سے نہیں کنو مجھ سے چیزیں ضئع